نمشکر دوستو اور سیکھے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں ملٹی کلر کا یہ خوبصورت سا ڈیزائن لے کے آئی ہوں جسے میں نے بچے کے سویٹر میں ڈالا ہے آپ اسے چاہیں تو لیڈیز کارڈیگن میں جیکٹ میں کوٹی میں پلوور میں شوکس میں شوز میں کیپ میں چاہے کسی بھی منچاہ پروجیکٹ میں ڈال سکتے ہیں اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور بگنرز بھی اسے آرام سے بنا سکتے ہیں فرانس یدی آپ میرے چینل پہ پہلی بار ویجٹ کر رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی میں ڈیزائن ڈالوں تو آپ کو سب سے پہلے ملے اور یدی آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت بہت دھنیواتا چلیے ہم ڈیزائن بناتے ہیں اسے بنانے کے لیے تین کے ملٹپل فندے چاہیے اور دو فندہ ایکسٹرا یدی آپ تین تین فندے سے گنیں تو آپ کو لاسٹ میں دو فندہ بچنا چاہیے تو ڈیزائن اچھے سے سیٹ ہو جائے گا تو چلیے فرانس ہم ڈیزائن بناتے ہیں بارڈر بنانے کے بعد آپ دوسرا ان لیں اور دو فندہ سیدھا بن لیں اور تیسرا فندہ سلپ کر لیں پھر دو فندہ سیدھا اور تیسرا فندہ سلپ کر لیں انہی تین فندوں کو ہمیں پورے لائن میں دھورانا ہے دو فندہ سیدھا بننا ہے اور تیسرا فندہ سلپ کر لیں دو فندہ سیدھا بننا ہے اور تیسرا فندہ سلپ کر لیں اسی طرح کرتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے شروعات میں بھی دو فندہ سیدھا رہے گا اور لاسٹ میں بھی دو فندہ سیدھا آئے گا تو اب سیکنڈ رو اور رونگ سائیڈ دو فندہ اُلٹا بنیں اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کر لیں پھر دو فندہ اُلٹا اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کر لیں انہی تین فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دھورانا ہے دو فندہ اُلٹا بننا ہے اور تیسرا فندہ سلپ کرنا ہے دو فندہ اُلٹا بنتے ہوئے اور تیسرا فندہ سلپ کرتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے دو فندہ اُلٹا بنتے ہوئے اور تیسرا فندہ سلپ کرتے ہوئے دوسری لائن کمپلیٹ کر لی گئی ہے اور اب یہ ڈیزائن کا تیسرا لائن ہے اور سامنے سے اب اسی رنگ کے ان سے سب ہی فندے اُلٹے بنا لیے جائیں گے بھونے ہوئے فندے بھی اور سلپ کیے ہوئے فندے بھی سب ہی فندے اس لائن میں اُلٹے بنا لیے جائیں گے تیسری لائن میں سب ہی فندے اُلٹے بنا جا چکے ہیں اب چوتھی لائن میں بھی سب ہی فندے اُلٹے ہی بنا جائیں گے ایک رنگ کے ان سے چار لائن بنا لیے کے بعد اب ہم دوسرے رنگ کا اُلٹے لگائیں گے اور پھر دو فندہ سیدھا اور تیسرا فندہ سلپ کر لیں گے دو فندہ سیدھا اور تیسرا فندہ سلپ کر لیں جس فندے کو ہم نے پچھلی ڈیزائن میں سلپ کیا تھا اسی فندے کو ہم واپس سلپ کریں گے دو فندہ سیدھا بنیں گے اور تیسرا فندہ سلپ کرتے جائیں گے دو فندہ سیدھا تیسرا فندہ سلپ کیا دو فندہ سیدھا اور تیسرا فندہ سلپ کیا اسی طرح کرتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے اور رونگ سائٹ سے اپنے دوسری لائن کو دورائیں گے یعنی کی بنے ہوئے فندے اُلٹے بنا لیے جائیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کرتے جائیں گے بنے ہوئے فندے اُلٹے بناتے جائیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کرتے جائیں گے یعنی دو فندہ اُلٹا اور تیسرا فندہ ہم سلپ کریں گے پھر دو فندہ اُلٹا اور تیسرا فندہ سلپ کریں گے اسی طرح کرتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے اور پھر تیسری لائن میں اسی رنگ کے ان سے سب ہی فندے اُلٹے بنا لیں گے بنے ہوئے فندے اور سلپ کی ہوئے فندے سارے فندے ہم اس لائن میں اُلٹا بنا لیں گے اور چوتھی لائن میں سارے فندے اُلٹے دوسرے رنگ کے ان سے چار لائن کمپلیٹ ہونے کے بعد اب ہم تیسرے رنگ کا ان لگائیں گے اور پھر ان چار لائنوں کو دورائیں گے یعنی دو فندہ سیدھا تیسرا فندہ سلپ کریں گے ہم تیسرے رنگ کے ان سے بھی انہیں چار لائنوں کو دورائیں گے میں نے تیسرے رنگ کے ان سے چار لائن بنائی کر لیا ہے اور اب میں پھر پہلے والا رنگ لگاؤں گی میں نے اس ڈیزائن کو بنانے میں تین رنگ کا استعمال کیا ہے آپ چاہے تو زیادہ رنگ کا استعمال کر سکتے ہیں بچے ہوئے ان کا استعمال کرتے ہوئے اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں تو فرنس چال لین کا ریپیٹڈ یہ ڈیزائن ہے سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا تو فرنس دیزائن آپ کے سامنے ہے یدی آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اسے اپنے سویٹر میں بنائیے اسے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ڈیزائن کو اپنے دوستوں میں اپنے اشتداروں میں شیئر کیجئے بیل آئیکن پرس کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوار